فاتحہ توقلتو على الحی اللذی لا يموت والحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا وعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والسلاة والسلام والتحییت والاکرام علی بشیر النظیر السراج المنیر شفیع المذنبین المخاتب تاہا ویاسین الرسول المصدد والنبی المؤید والمصطفى اللمجد مولانا وسیدنا ابل قاسم محمد وعلا له الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ لعدائهم مجمعین من لیلتنا هذه لا قیام عوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن عبی طالب لیکم ایل ابن زیاد یا کم ایل انہا هاده القلوب عوی فقیرها او عاها صلوات بر محمد موزید سامن اکرام امیر کائنات کے جس فقرے کے زیل میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہے اور ہماری گفتگو اس موضوع کے تحت یہ ہو رہی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے عظیم ترین صحابی جناب کمیل ابن زیاد کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ کمیل انسان کا دل جو ہے وہ حکمتوں کو اکٹھا کرنے کے لئے ہے سب سے اچھا دل وہی ہے کہ جو اس میں سب سے زیادہ حکمت کی باتیں پائی جائیں اگر انسان حکمت ہی سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بے ست پیغمبر اسلام کی اہم ترین وجہ کا انکار کیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجنے کے بعد پیغمبر کی جو ڈیوٹی بتائی ہے پیغمبر کا جو کام بتایا ہے ان میں سے ایک کام یہی حکمت ہے والذی باتا فی الامینا رسولا منہم یطلو علیہم آیات ویضکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ خود پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے ہیں تو پیغمبر کی بھی ایک رسپانسبلیٹی ایک ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں تک حکمت کو پہنچائیں اب امام یہ فرماتے ہیں کہ دل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حکمت کی باتوں کو محفوظ کرے تو سب سے اچھا دل وہی ہے جو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں کو محفوظ کرے توجہ کریں چنانچہ امام نے یہ کہنے کے بعد یہ نصیحت فرمائی اس میں ایک اشارہ تو بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اب جو کچھ علی کہنے جا رہے ہیں یہ حکمت ہے کہتے فحفظ انی ما قول الک جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھو اسے محفوظ رکھو اسے فراموش نہ دینا پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی تین کٹیگری ہے یہ تین حصوں میں بٹ جائیں گے ان کی تین صفے بن جائیں گی اور جو بھی انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے وہ انہی تین حصوں میں سے کہیں نہ کہیں ہوگا فعالم ربانی ان اس میں میں بول چکا پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عالم ربانی ہیں لوگوں کو رب کی دعوت دیتے ہیں وَمُتَعَلِّمُنَ الْا سَبِيلِ النَّجَات اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں اپنی نجات کی فکر ہیں وہ غفلت میں نہیں ہیں وہ جاگ رہے ہیں بیدار ہیں تیسرے وہ حمج راہ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں یہ سب بھیڑ ہیں اور اسی پہ گفتگو چل لئی توجہ کی جائے اور بہت سارے اپنے مراحل کو تیہ کرتے ہوئے اس مقام سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ اس پوری کائنات میں آخر کیا ضرورت تھی کہ ایک انسان بھی لائے جائے امام نے ہی پہچان لے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کے سر کے اوپر اشرفیت کا تاج رکھا ہے وہ کون سی کوالیٹی ہے وہ کون سی خصوصیت ہے وہ کون سی اچھائی ہے وہ کون سا کمال ہے جس کی بنیاد پر جہاں کائنات میں اتنی مخلوقات پروردگار موجود ہیں اور سب تذبیع تعلیل کر رہی ہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک انسان کو بھی خلق کیا جائے ضرورت کیا ہے اچھا خلق بھی کر دیا جائے تو ساری کائنات میں سب سے منتاز مخلوق کسی کو بنایا جائے امام نے فرمایا وہ یہ ہے اس پہ میں گفتگو کر چکا کہ انسان کو ہر لمحے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ کسی چیز کا عصیر تو نہیں ہو رہا ہے وہ کسی کا غلام تو نہیں بن رہا ہے کیوں اس لئے کہ خدا نے تنہا اسی کو آزاد پیدا کیا ہے اس کے علاوہ جو بھی مخلوق اس دنیا میں ہیں وہ سب مجبور پیدا کی گئی ہیں آداد نہیں ہیں سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد توجہ کیجئے چنانچہ انسان بالکل آداد پیدا کیا گیا ہے اور دنیا کی کوئی شے چاہے بہت توجہ کریں گے جب تک انسان خود نہ چاہے دنیا کی کوئی ذات انسان کو مجبور نہیں کر سکتی آج ہماری جو گفتو ہوگی وہ صرف اس نقطے کے اوپر ہوگی توجہ کریں گے حالانکہ آج مسائب کی دنیا میں مجھے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے ارز کرنی تھی پھر بھی اگر وقت رہ گیا تو جہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ گفتو ہوگی جب تک یہ فکر کریے تھوڑی سی جب تک کہ خود انسان اسیری کے لئے آمادہ نہ ہو جائے غلامی کے لئے تیار نہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو غلام نہیں بنا سکتی اگر پچھلی گفتو ذہن میں ہیں تو نئے سننے والوں کے لئے میں ایک جملے میں اپنی بات کو واضح کر دوں کہ یہاں غلامی عصیری سے مراد انسان کا فیزیکل اعتبار سے غلام ہونا نہیں کہ کسی کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی جائے نہیں لاکھ زنجیر اور بیڑی ڈال دی جائے ہاتھ پاؤں میں لیکن اگر فکری اعتبار سے عصیر نہیں تو یہ آدادی ہے تو معاملہ جسمانی اعتبار سے قیدی ہونے کا نہیں ہے جسمانی اعتبار سے کسی کا غلام ہونے کا نہیں ہے جسمانی اعتبار سے ارسٹ ہو جانے کا نہیں ہے فکری اعتبار سے انسان ایسا اسیر ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ساری زنجیروں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں درہالی کی ایسا ہوتا نہیں ہے توجہ کیجئے گا قرآن گیارہ قسمیں کھا کر کے کوئی بات نہیں کہتا قرآن مجید کا ایک مداج یہ ہے کہ خالق کائنات نے بہت ساری بات کو کہنے کے لئے قسم کھائی ہے اور یہ بھی اچھا خاصا ایک موضوع ہے کہ جب وہ پروردگار ہے جب وہ مالک ہے جب وہ لاک جھوٹے تو جھوٹا آدمی ہو لیکن جب قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب تو بات ماننی پڑے گی مجھے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے مگر میں کیا کروں انہوں نے قسم کھائی میرے سامنے ہوتا یا نہیں ہوتا ہے ایک میداج الہی بھی ہے کہ قرآن میں جا بجا اس نے بہت ساری باتوں کو کہنے کے لئے قسم کھائی ہے آپ حضرات قرآن تو پڑھتا ہی رہتے ہیں اب میں اس کی مثالوں میں اگر چلا جاؤ تو بات ہے بڑھتی چلی جاتی ہے قسم ہے قلم کی اور دعوات کی بہت ساری جنگوں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم سورج کی قسم چاند کی قسم ستاروں کی قسم بہت ساری قسمیں کھائی ہیں خالی کے قائنات نے تو آپ قرآن سے جو لوگ واقف ہیں یا عاشنا ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے آتی رہتی یہ قسم پروردگار کہ اللہ قسم کھا کر کے کوئی بات اپنے بندے کے سامنے کہہ رہا ہے کم سے کم ایک اشارہ بہرحال ہے اس میں یوں تو پورا قرآن حجت ہے کلام الہی ہے پروردگار بولا ہے لیکن اس کے باوجود جس بات کو کہنے سے پہلے اگر قسم کھا لے تو کم سے نکالیے تفسیروں میں جائیے یا نہ جائیے کم سے کم اتنا سمجھ میں آتا ہے یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر محترم ہے لیکن اب اگر وہی پروردگار قسم کھا کے کچھ کہ دے تو اب ان دو باتوں کو ایک پلے میں نہیں رکھا جا سکتا تو جو کیجے گا میں کہاں تک درد دل پڑھوں گا مگر اسی قرآن میں ایک عجیب و غریب بات ہے ایک سلوات پڑھئیے محمد والے محمد کے قرآن مجید قیامت کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے قیامت کی ایک تصویر دکھاتا ہے قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا بہت ساری تصویر ہیں قرآن مجید میں اگر آپ دیکھنا چاہیں قیامت کو تو قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ ہوگا قیامت کے دن تو سب ہوتے 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 ایک بڑی عجیب بات کہی قرآن نے قرآن کہتا کہ کچھ لوگ جب پکڑے جائیں گے پھسیں گے میدان محشر میں تو ڈھونڈتے ڈھانتے پیغمبر کے پاس آئیں گے جسا ہوتا ہے انسان جب پھسنے لگتا ہے کہیں تو کسی ایسے کو تلاشتا ہے جس کا سورس کام کرے لوگ پیغمبر کے پاس آئیں میری زبان میرا لہجہ میرا انداز ہے مفہوم آپ محسوس کریں ہو سکتا ہے ایسے قرآن میں نہ ملے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ پیغمبر کے پاس آئیں گے کہیں 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 یا رسول اللہ چلیں چلیں کچھ سفارش پیغمبر جائیں گے مہا چلو آپ جانے کے بعد پیغمبر کہتے کیا ہیں کہتے یا رب اب قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب انہ قومی یہ میری قوم ہے کیا کریں اس کے ساتھ اتخذ حاذ القرآن محجور پروردگار یہ میری وہ قوم آئی ہے جس نے میرے بعد میرے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تھا آپ سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کو آپ لے کر تھانے جائیے کہ وہ آپ کی سفارش کر دے زمانت کر دے وہ وہ جا کے وہ ایک مقدمہ اور لکھوا کے آجائے آپ کے اوپر یا یا رب این قومی پروردگاری میری قوم ہے اتخذ ہاظ القرآن محجور اور وہ قوم ہے جس نے میرے بعد میرے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا قرآن سے رشتہ ہی توڑ لیا تھا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے آپ اب ہم جیسے اگر ہوں تو وہاں پہ گنا سکتے گیا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ تو گیارہ ہجری میں اس دنیا سے چلے آئے تھے آپ کو پتائے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آج اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ کے اوپر جا کر کے تو ورڈ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید وہ کتاب جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے یعنی جس کے حافظ سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں وہ قرآن مجید ہے سب سے زیادہ لہن اور اچھے انداز میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں وہ قرآن مجید ہے توجہ کر رہے ہیں آپ فیکٹ یہ ہے حقیقت یہ ہے وہ محشر میں کیا ہو رہا ہے پیغمبر کہہ رہی یہ میری وہ قوم آئی ہے جس نے میرے قرآن سے رشتہ ہی توڑ دیا توجہ ایک سلوات محمد محمد کیا کیا قوم کو حق نہیں ہے کہ یہ پیغمبر سے کہے یا رسول اللہ آپ کو معلوم بھی ہے دنیا میں چرچہ تھا قرآن مجید کا اگر ہم ہوئے تو ہم اس میں کچھ اور بھی آئیٹ کر سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر قرآن نہ دیا ہمارا کوئی سیم نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن خانی نہ کی ہو ہمارا کوئی چالیس وہ نہیں ہوا جس میں قرآن خانی نہ کی ہو ارے حد ہو گئی ہم نے ہر تعویز ہر گنڈا ہر استخارہ ہر وقت تو قرآن سے جڑے رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لی ہے اچھی بات نہیں ہے ایک طرف یہ ہے ایک جگہ پہ قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ پر کہ قیامت میں پیغمبر شکوا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں کہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا اکیلا چھوڑ ریکارڈ بنا دیا ہیں دنیا میں اتنی کانفرنس ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں ہوتی کسی کتاب کے سلسلے میں نہیں ہوتی جتنی اچھے کاغذ اور جلد اور اس کے ساتھ قرآن مجید چھپتا ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں چھپتی ہے ہر سال جتنی کھپت قرآن مجید کی ہے جتنے پریس قرآن چھاپ رہے ہیں نہیں یہ کوئی کتاب ایک طرف قرآن یہ شکوا کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام کا ہو کیسے سکتا ہے کب ہو یہی سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہ جواب دے دیا تو پلٹ کے پیغمبر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ بتاؤ کیا قرآن ہم نے تم کو ورڈ ریکارڈ بنانے کے لئے دیا تھا قرآن ہم نے تم کو اچھی آواز میں لہن بنانے کے لئے دیا تھا قرآن ہم نے تم کو اس لیا دیا تھا اس سے تعویزیں لکھو قرآن اس لیا دیا تھا کہ اس سے استخارے کرو قرآن دیا گاہے کے لئے تھا تاکہ تمہاری کچھ اقل کر سکے ہدایت لے سکو یہ بتاؤ یہ کام کیا یا نہیں کیا اور اگر یہی نہیں کیا تو یہ سب کر کے بھی بیکار ہے تمہارا رشتہ قرآن سے نہیں ہے تو قرآن مجید ہر جگہ کے لئے کوئی نہ کوئی ہدایت رکھتا ہے بات یہ چل لیتی کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے بہت ساری باتوں کو کہنے کے لئے قسم کھائی ہے مگر ایک قسم بہت زیادہ اہم بات ہوئی دو قسم کھا لیا کہیں پہ تین قسم اس سے آدھا قسم قرآن مجید میں ایک بات کہنے کے لئے نہیں کھائی کھائی ایک بات کہنے جا رہا ہو ایک قسم کھا کے اس نے کہہ دیا چلو دو قسم کھا لیا تین قسمیں کھا لی بس میں آپ کو دکھاؤں پورے قرآن میں تنہا ایک بات ایسی ہے جسے کہنے کے لئے پروردگار نے کانٹینیو گیارہ قسمیں کھائی ابھی ضرورت ہے کہ اس کے بعد کوئی دلیل دی جائے اللہ ایک بات کہنے کے لئے گیارہ قسمیں کھاتا ہے جوڑنا چاہیں جو لوگ جوڑ سکتے ہیں ابھی اور نہیں تو قرآن لے کر کے گھر پہ جوڑنا بسم اللہ گیارہ قسمیں لگا تار گیارہ قسم کھا رہا ہے پروردگار گیارہ قسمیں کھانے کے بعد کہنا کیا چاہتا ہے بے ایک بات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہتا ہم نے ہر نفس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دے کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے توجہ کیجئے قَدْ عَفْلَهَا مَنْدَقْقَهَا جو چاہے اچھائی کے راستے پہ چل کے کامیاب ہو جائے وَقَدْ غَابَا مَنْدَسَاهَا جو چاہے غلط راستے پہ چل کر کے اپنا بیڑا غرق کر لے ہم سے کیا مَنْدَسَاهَا کتنی صفائی سے قرآنِ مجید گیارہ قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے لئے حق اور باطل کو وعدے کر دیا ہے انسان کی ہدایت کے لئے عقل دے دی ہے اس پہ یہ الہام کر دیا ہے کہ اچھا راستہ کونسا ہے غلط راستہ کونسا ہے حق کا راستہ کونسا ہے باطل کا راستہ کونسا ہے اب یہ اپنی آنکھیں بند کر کے عقل کے اوپر مٹی ڈال کے خود سو جائے تو ہم کیا کریں ہم نے تو انسان کو ایسا بنایا کہ وہ آزاد ہے اپنی مرضی سے جس راستے پہ چلنا چاہے چل سکتا ہے اگر حق کے راستے پہ جانا چاہے توجہ کیجئے گا اگر حق کے راستے پہ جانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے کھیچ کے غلط راستے پہ لے جائے اور اگر غلط راستے پہ جانا چاہے رہا ہے اپنی مرضی سے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے کھیچ کر کے صحیح راستے پہ لگاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے انسان کو آدھا پیدا کیا دیکھ سلوات پڑھئیے محمد والے محمد کے اوپر گیارہ قسم کھا کر کے قرآن مجید انسان کی ہریت کا اعلان کر رہا ہے انسان ہر ہے یہ اپنی مردی کا مالک ہے اس کے سانگنے دونوں راستے کھولے گئے اچھا یہی نہیں یہ بات بار بار قرآن مجید میں کہی گئی یہاں تو قسم کھا کے کہا اس لیے میں نے اسے عرض کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر پڑھ لیجئے کیا اعلان ہو رہا ہے حالتا الانسان احینم من الدہر ہم نے انسان کو دونوں راستے بتائیں چاہے وہ اچھے راستے پہ چل کے شکرودار مندہ ہو جائے غلط راستے پہ چل کر کے کافر ہو جائے پروردگار اگر یہ مجبور ہو گیا غلط راستے پہ چلنے پہ تو کہ ہو ہی نہیں سکتا یہی ہے گفتگو تو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ خود اپنے کو جب تک کی ذہنی اعتبار سے کسی کا اثیر نہ بنائے دنیا کی کوئی طاقت اسے اثیر نہیں بنا سکتی نہ اچھی طاقت نہ بری طاقت ایک جاگتی ہوئی سلوات پڑھ یہ نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو تو جو کریے کہ جب تک یہ اپنی مرضی سے کسی راستے کا انتخاب نہ کرے گا کوئی طاقت اسے کسی راستے بھی نہیں لگا سکتی لاکھ غلط راستے پہ ہو لاکھ مقدس آدمی سامنے ہو لاکھ کوشش کر لے کی سے صحیح راستے پہ لے آئے نہیں لا سکتا لائے ہی نہیں سکتا بات ذہن میں رکھیے کہ بات فیزیکلی نہیں ہے جسمانی اعتبار سے نہیں ہے بات روحانی اعتبار سے نفس کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے توجہ کیجئے کہ وہ کس راستے پہ ہے ہو سکتا مسجد میں بیٹھا ہو مگر گناہ کے راستے پہ ہو تو جسمانی اعتبار سے مقدس مقام پر ہے ہو سکتا ہے کسی گناہ کے راستے پہ چوراہ پہ کھڑا ہو مگر فکری اعتبار سے مجلس میں شامل ہو ہو سکتا ہے توجہ کیجئے گا میں نے کہا مالی کوئی اسے کھیچ کے ادھر نہیں کر سکتا کیوں بلا وجہ امام علی اتنے سخت لفظوں میں نہیں کہہ رہا لات تکن عبدا غیر تجھے آزاد بنایا گیا تجھے جو راستہ انتخاب کرنا ہے تو خود کرے گا میں نے نیک راستے پر نہیں چلا سکتا دعوت دے سکتے ہیں بولا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں مگر جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ فیصلہ یہ خود کرے گا اس لئے کی یہ آزاد ہے شاید اتنے دن کی گفتگو کسی حد تک نتیجے تک لے کے آؤ میں جائے گا یا اور رسول بھی اگر چاہ جائیں تو جب تک یہ خود نہ چاہے حق کے راستے پہ نہیں سکتا میرا پیغمبر بھی اور نہ میں نے کسی نبی کو اختیار دیا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ کر کے کسی کو زبردستی اپنے راستے پہ لائیں نہیں وہ زیادہ سے زیادہ دعوت دے سکتے زیادہ زیادہ سمجھا سکتے ہیں دونوں راستے بتا سکتے ہیں مگر کس راستے پہ اسے چلنا ہے یہ اختیار اس کے پاس ہے یہ تیعہ خود کرے گا توجہ کیجئے گا امنہ کا پروردگار اس کی کوئی مثال ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہم نے قرآن مجید اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو کچھ قصے سنا دے تم کو کچھ واقعات سنا دے تمہارا ٹائم پاس ہو جائے نہیں ہم نے جو کچھ بھی رکھا ہے قرآن میں وہ تمہاری ہدایت کے لیے رکھا ہے تمہاری عبرت کے لیے رکھا ہے تاکہ اسے پڑھو اپنی زندگی کے لیے سامان حدایت مہیا کرو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے ایک واقعہ نکل بہت سارے واقعات ہیں جو موضوع بن سکتے ہیں اس مقام پر مگر بلکل سامنے کی بات آپ کے سامنے رکھ دیں کیسا راستہ ہے توجہ کیجئے کہ ایک زمانہ ایسا آگے اس دنیا کے اوپر کہ دو ہی صورتیں بچی رہی ہیں ایک ہے حق کا راستہ اور اسی حق کے راستے پہ زندگی کی بقا بھی ہے دوسرا ہے باطل کا راستہ اور اس باطل کے راستے پہ جان بھی جا رہی ہے اور ایسے نے کشتی نجات بنائی ہے کہ نبی نے پوری دنیا پانی میں ڈوب چکی ہے توجہ کی جگہ مو نے کشتی بنائی ہے اب کیا ہوگا پروردگار کہ جو بھی کشتی پہ آ جائے گا وہ ہی بچے گا جو جو کشتی پہ نہیں آئے گا وہ کچھ بھی کر لے بچ نہیں سکتا توجہ کی جگہ حق کا راستہ کیا ہے کشتی والا باطن کا راستہ کیا ہے جو کشتی سے الگ ہے بہت توجہ کی جگہ ایسے میں ایک باپ بحیثیت نبی بحیثیت باپ اپنی اولاد کو اپنے راستے پہ بلا رہا ہے اپنے راستے پہ بلا رہا ہے کون ہے جناب نو خود لوگ آگئے مگر بیٹا نہیں آرہا ہے سمجھا رہے ہیں جناب نو یا بنی ار کب مانا ولا تکن من الكافرین اے بن الال آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کیوں کافر بن رہے ہو لہجہ دیکھیں اگر مزاج الہی یہ ہے کہ اگر کہیں سے مزاج پروردگار کے خلاف کوئی جملہ کسی نبی اللہ نے کوئی اس پر گرفت نہیں کیا اس کا مطلب جو کچھ نبی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کیا کہا یا بنی ار کب مان آئے میرے لال آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ آؤ گشتی پہ آجاؤ وَلَا تَكُن مَال كافرین کافر نہ بن عجب حال ہے مسلمانوں کا قرآن کسے کافر کہہ رہا ہے مسلمان کسے کافر کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے ہمارا رشتہ قرآن سے ہے اب دیکھیں مسلمان کسے کافر کہتا ہے دنیا ہمیں کافر کہتی ہے قرآن بدارہ ایک نبی کے دہن سے کی نبی کیا کہہ رہا ہے جناب نو آپ کے لئے بہتر جملہ تو یہ تھا کہ یہ اقلی بات مرے لال آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ کیوں مرنا چاہتے ہو مگر یہ ساری لفظیں نہیں استعمال کی جناب نو نے جناب نو کہ کہتے پروردگار اگر نبی نے کچھ گربل کہ دیا تھا تو تم ہی صدار لے کہ صدار میرا اس کا مطلب جو کہہ رہا نبی صحیح کہہ رہا اے جناب نو یہ جملہ میں چنی کرتا ڈوپتے ہوئے آدمی سے کہ تم کشتی کو دیکھ رہے ہو مگر میں جانتا کہ بعد میں ایک اسی کشتی کی مسئل آنے والی ہے آخری نبی آ کر کہے گا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو کی جیسی ہے جو سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو بھی اس سے دور رہا وہ دھوب جائے گا کشتی بعد میں بننے والے ہیں اہل بیت فیصلہ میں آج ہی کیے دیتا ہوں جو جو کشتی اہل بیت پہ ہے وہ ہی نجات پانے والا ہے جو کشتی نجات سے دور ہے وہ ہی کافر ہے سروات پڑھے محمد والے محمد ہم نہیں کہتے اور نہ ہمارا یہ میزاج ہے قرآن تو پڑھی سکتے ہیں تو دعوت فکر ہے دنیا کے لئے کہ یا تو کشتی نجات پہ آ جاؤ ہم کچھ کہیں گے نہیں مگر قرآن کی آیت پڑھیں گے محمد والے اور آپ یقیناً اس کے بعد کی آیتوں کو پڑھئیے چونکہ میرے موضوع نہیں ہے اور بات بہت طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے توجہ آگئی ہیں کہ جو کشتی نجات اہل بیت میں مثال دے دوں آپ کو قرآن ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے نجل بلاغ نہیں اس کو کوئی مانے کوئی نہ مانے تو اجھو کیجئے اس کے بعد کیا ہوا لئے ایسا من احلی وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے آخر میں قرآن نے فیصلہ سنایا ونجینا ہو واصحاب السفینہ یہ بھی کچھ الٹی بات ہے ہم نے نو کو نجات دے دی اور ان کے اصحاب کو نجات دے دی یہ ہو سکتا تھا سیدھا جملا بالکل ونجینا ہو واصحاب ہوں ہم نے نو کو نجات دے دی اور ان کے اصحاب کو نجات دے دی بلاغت کا اصول یہی ہے کہ کم جملے میں بات اگر پوری ہو رہی ہے تو لفظیں اگر آپ نے بڑھا دی تو بلاغت سے باہر ہے بات پروردگار یہ کر کیا رہا تو سیدھے سیدھے کہ دے کہ ونجینا ہو واصحاب ہو ہم نے نو کو نجات دے دی اور ان کے اصحاب کو نجات دے دی میں یہ ایک لفظ بڑھا رہا ہے ونجینا ہو واصحاب السفینہ ہم نے نو کو نجات دے دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دے دی احتیاط پروردگار یہ کتاب کتنی واقعی موجد تھا اس حلوات پڑھیں محمد والے محمد کے گھر جا کے دیکھ لیجئے قرآن اسی باہر نے توجہ کیجئے تمہیں عرض کیا کر رہا تھا کہ ایک نبی بھی دعوت دے سکتا ہے مگر جب بیٹا نہیں آنے پہ تیار توجہ کیجئے نہیں آنے پہ تیار کیا کیا جنب نو نے کہ بیٹے کو چھوڑا پروردگار کی بارگاہ رب اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے میری اہل سے ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل سے دو باتیں کہیں جنب نو نے اب میں وہ فقرے نہیں کہہ سکتا کہ جو عام طور سے ذاکرین پڑھ جایا کرتے ہے مگر احتیاط رکھنی چاہیے توجہ کیجئے گا ایک نبی کے سلسلے میں ایک نمائندہ پروردگار کے سلسلے میں لوگ کہتے کہ یہ جنب نو کا بیٹا نہیں تھا آدم بلہ نہیں بیٹا تھا بیٹا تھا کیوں اس لئے کی دو باتیں پیش کی جنب نو نے میرا بیٹا ہے میری اہل سے ہے دو بات ہے نا اللہ نے ابنیت کو نہیں کٹا اللہ نے ایک بار بھی نہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِ اَحْلِيَت کو کٹ دیا یعنی قرآن یہ بتا رہے کہ نہیں یہ بیٹا نو ہی کہ مرحل نہیں ہے لہذا جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ فگری ادبار سے بیدار ہو جائیں قرآن اپنی زندگی میں روز مرہ کی اس کا تجربہ کر لی خدا نہ خاص تا کسی کا جوان بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے گھر چھوڑ گھر میں جا رہا ہوں ٹرین کے سامنے کودنے میں جا رہا ہوں کودنے جان دینے باپ کیا کرے گا سمجھائے گا بجھائے گا زبردستی غصے کے عالم میں ہے اسے کوئی راستہ سوج نہیں رہا پھر کیا ہوگا کہ سمجھاتے سمجھاتے جب آپ تھک گئے سب نے کہ جاؤ 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 کوئے میں اے سب آپ دنیا میں آج تک دیکھا آپ نے سوچ لیجئے پہلے اگر کردے کوئی اور کوئی حادثہ ہو جائے تو سارا محلہ سارے عزیز سارے اقاری سارے رشتہ دار سب کہیں کہ وہ نالائق تھا آپ کے پاس تو عقل تھی ہے آپ نے ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹ کے کمرے کیوں نہیں بند کر دیا اگر آپ یہ کہے کہ میں کمدور آرے 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 کو بلالیا ہوتا وہ لاک بھاگ رہا تھا اس کے ہاتھ باؤں میں رسی باندینی چاہیے تھی دو چار دن کسی کمرے میں بند کر دیتے زبردستی کھینچ کر کے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا خود ہی اپنی غلطی کا حساس ہوتا یا کیا حماقت کی آپ نے آپ کی ذمہ داری یہ تھی بحیثیت باپ کے کہ اگر جناب نو سمجھا رہے ہیں یہاں یہ ارکب مانا یہ میرے لال آ کشتی پہ آ جا سوار ہو جا وہ اڑا ہوا نہیں ایسے میڈیوٹی کیا تھی جناب نو کی دو دستی ہاتھ پکڑتے اکیلے کے بس کاغر نہیں تھا تو جتنے لوگ تھے پہلے سفین بھئیہ پکڑو اس کو دوردستی کھینچ کے رستی باندھ کر کے کشتی پہ بڑھا سکتے تھے یا نہیں ہوا ایسا کیوں جناب نو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر میں صرف باپ ہوتا تو شفقت پہدری کا تقاضہ ہی یہی تھا جو تم کہ رہے ہو میں بھی اسے ڈوبنے نہ دیتا مگر مجبوری لانے کی اجادت ہے زبردستی کسی کو پکڑ کے لانے کی اجادت نہیں آتا ہے کون نہیں آتا ہے کون اس کا فیصلہ انسان خود کرے گا ایک صلوات پڑھیں محمد والے توجہ کر رہے ہیں تو انسان بالکل آداد ہے حق کے راستے پہ جائے گا کی نہیں جائے گا ہم نے کسی نبی کوئی پرمیشن نہیں دی کہ تم زبردستی اپنے راستے بلاؤ نا زبردستی ہی چاہیے ہوتا سجدہ تو پھر انسان کو پیدا ہی کیوں کرنا تھا مجھے پھر تو کائنات چلی رہی توجہ کریں ہم لائے ہی اس لئے انسان کو تھے کہ دیکھیں اپنے ارادے سے کس طرف چاہتا اپنے ارادے سے کہاں جاتا لہذا اس کے ارادے کو کہیں مرنے نہیں دیں گے دنیا کی کسی طاقت کو اس کے اوپر فوقیت نہیں دیں گے توجہ کی بڑا جناب نوح ہیں میرا آخری نبی بھی اگر چاہ لے تو جب تک آدمی خود نہ چاہے میرا نبی بھی کسی کو سیلے راستے پھنی لا سکتا اور نہیں لا سکے پیغمبر لا سکے سب کو جتنے تھے مکہ والے سب کو مسلمان کر دیں پورا مدینہ پوری دنیا سب کو کلمہ پڑھوا دیتے کر سکے نہیں کر سکے توجہ کریں خوب اب اس کو بڑھایا جا سکتا تھا مگر وقت میرے پاس نہیں ہے کل زیادہ زیادہ تھوڑی بہت کچھ گفتگو ہوگی اس کے بعد ایک ہی مجلی سے لہذا اسے چھوڑتا ہوں آئیے در آئیے اس راستے پہ کامل صاحب یہ بات تو سمجھ بس اگر نہ جانا چاہو تو اس غلط راستے پہ بھی تمہیں کوئی لے نہیں جا سکتا جاؤ گے تمہیں جب بھی جاؤ گے اپنے اختیار سے جاؤ گے کیوں کہ اس لئے پھر تو بہت آسان ہوگی میری بارگاہ میں ہمیں ان کے چکر میں پس گئے ہم ان کے چکر میں پس گئے ہم ان کے چکر میں پس گئے سارا قیامت کا معاملہ جو ہے وہ اسی میں رہ گیا زیادہ ایک دم کلیر کٹ بات جو حق کے راستے پہ اپنے ارادے سے جو باطل کے راستے پہ اپنے ارادے سے جیسے ادھر بولانے ہی والے ہیں زبردستی نہیں لے جا سکتے وہ ایسے ادھر بھی بولانے ہی والے ہیں زبردستی نہیں لے جا سکتا کامل صاحب آپ کو معلوم ہے کتنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح جو قسم کھا کے آیا تھا وہ وہ کیا کریں پروردگار ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑے نیک بن جائیں مگر شیطان بھائی نہیں ہے ایک بہانہ ہر آدمی کے پاس آل لیڈی موجود ہے قیامت کے لیے کہ وہ شیطان وہ کیا بتائیں ہم تو غریب کی مدد کرنا چاہ رہے تھے وہ آئین ٹائم پہ شیطان نے بیکا دیا کیا کریں ہم تو نماز پڑھنا چاہ رہے تھے مگر شیطان نے بیکا دیا ہم تو روضہ رکھنا چاہ رہے تھے مگر شیطان نے بیکا دیا ہر گناہ شیطان کے سر اس سے آسان کام ہے کوئی سنی قیامت کا ایک منظر اور سنی مجلی سے ہی تمام سلوات ورمحمد وعالی محمد توجہو کیجئے قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک ابراہیم کی آیت ہے سورہ اب وہ نمبر مجھے کم یاد رہتا ہے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ شاید بائیس نمبر ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْعَمْرُ قرآن نے پورا فیوچر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْعَمْرُ جب فیصلہ کر دیا گیا مہنشر کا دن آ گیا عمر واقع ہو گیا عمر الہی آ گیا قیامت کا منظر قَالَ الشَّيْطَانُ تو شیطان کہے گا دیکھ کہیں کہیں کچھ باتیں اپنے آپ انسان کو سمجھنی چاہیے جہاں جواب سے سوال سمجھ میں آ رہا ہو وہاں سوال ذکر نہیں کیا جاتا توہ جو کر رہے ہیں یہ بچوں کے لئے عرض کر دوں جہاں جواب سے سوال اپنے آپ سمجھ میں آئے تو یہ حکمت کے خلاف ہے بلاغت کے خلاف ہے کہ پہلے آپ سوال بھی لکھیں پھر جواب بھی لکھیں ٹھیک ہے نا وہ شاید اسی لئے جو لوگ امتحان دیتے ہو جانتے ہیں کہ صرف اشارہ کافی ہوتا ہے جواب نمبر دو مثلا لکھ کر کے آپ کوششن پیپر کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب لکھ دیجئے ضروری نہیں کہ پورا کوششن لکھی ہے پھر جواب لکھی آ ٹھیک ہے نا یہ وقت کی بربادی ہے یہ تضیع اوقات ہے یہ بلا وجہ کا کام ہے یہ لہجہ بعد میں جو آ رہا ہے قرآن کا یہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہم جیسے یہی کام کریں گے پہلے تو اللہ کے پاس کہ وہ کیا کریں یہ سارا معاملہ شیطان کی وجہ سے ہو گئے اور آخر میں شیطان ایک جگہ میں بندھا کھڑا ہوگا لوگ اس کی طرف جائیں گے کہا اچھا پھسایا تم نے تمہیں چکر میں پھسے آج ٹھیک ٹھاک ہم جا رہے تھے مگر تم نے بہکا دیا اب جواب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِهَا الْأَمْرُ کچھ لوگوں کا جب فیصلہ ہو گیا تو شیطان کہتا ہے ان سے کیا کہتا ہے اس کا مطلب وہ لوگ پہلے الزام لگا چکے شیطان پر شیطان کہتا ہے اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے میں سچا تھا لیکن شیطان کہہ رہا ہے خدا نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ سچا تھا وَوَعْتُكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ ایک وعدہ میں نے کیا ہے میں مکر گیا میں تو تھا ہی شیطان کتی کلیر کٹ بات ہے ایک وعدہ اللہ کی جانب سے تھا تمہارے طرف یہ کرو تو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے عبادہ الہی نیکیوں کا اور ایک طرف سے ہم وعدہ دیتے تھے یہ کر لو یہ فائدہ ہوگا یہ کر لو یہ فائدہ ہوگا یہ کر لو یہ فائدہ ہوگا اللہ کے وعدے نبیوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پہنچ رہے تھے تو دو وعدے تمہارے پاس آئے تھے اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُ ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اس کا وعدہ سچا تھا کیونکہ وہ خدا تھا وَعَدْتُكُمْ فَقْلَبْتُكُمْ اور ایک وعدہ ہم نے کیا میں نے وعدے کے خلاف وردی کر دی کیا کر لوگے میں مکر گئے اپنی باتوں سے اگر بات یہی تک ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ اس وقت مجھے پہنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد حجب فقرہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کی دبانی توجہ کیجئے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ سُنو کوئی ہمارا قابو تمہارے اوپر نہیں تھا کوئی ہمارا کنٹرول تمہارے اوپر نہیں تھا إِلَّاً دَعْتُكُمْ فَسْتَجَبْ تُمْ لِي سوائے اس کے توجہ کیجئے گا میرا کوئی کنٹرول تمہارے اوپر نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی میری بات کو قبول تمہیں نے کیا عجب بات ہے حضیدو اس سے بہ کر کے غیرت بے غیرتی کا مقام انسان کے لئے نہیں ہو سکتا کیا کہہ رہا شیطان اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقْ بے شک خدا نے ایک وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ سچا تھا ایک وعدہ میں نے کیا میں تو اپنے وعدے میں جھوٹا تھا یہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شانطان تھا مجھے تمہارے اوپر اللہ نے کوئی کنٹرول نہیں دیا تھا کوئی پاور نہیں دیا تھا کتنا پاور تھا بھئیہ کہ ہم تمہیں بلا سکتے تھے تو ادھر سے بھی تو کوئی بلا رہا تھا فَسْتَ جَبْ تُمْ لِي تُمْنَنَهْ مَرِي بَاتْ مَانْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ آج قیامت کے دن جتنا لعنت ملامت کرنا ہو اپنے اوپر کرو میرے اوپر مت کرنا اے سنواز پر محمد والے محمد کے ہوئے اب کچھ بچا اس راستے پر چلنا چاہتے ہو کوئی روک نہیں سکتا اگر اس راستے پر جانا چاہتے ہو تو بھی کوئی روک نہیں سکتا میں نا سمجھو کی کسی کو ہم نے تمہارے کو کنٹرول دے دیا ہے کہ وہ کھیچ کے تمہیں غلط راستے بننے کھیچ کے شراب خانے میں لے جا سکتا ہے جسمانی ادھوار سے تم وہاں پہنچ جاؤ گے لیکن اگر روح اس عمل میں شامل نہیں ہے تو تم حقی کے راستے پر ہو توجہ کیجئے پتہ نہیں کہاں تک بات واضح ہوئی ہے اور کتنی ابھی وضاحت کی گنجائش ہے اس میں واقعی توجہ ہوگی گفتو ختم ہو گئی لہذا انسان کی گیارہ قسمیں کھانے کے بعد خالی کے کانات کہتا ہے کہ ہم نے اس مخلوق کو آزاد پیدا کیا ہے اس کے لئے دونوں راستے ہم نے کھول دی ہیں اس راستے پر چلنا چاہے بسم اللہ آئے آگے بڑھے اور اس راستے پر جانا چاہے بسم اللہ جائے ساری دنیا اگر اس راستے پر آ جائے میری خدائی میں کچھ بڑھنے والا نہیں ساری دنیا اس راستے پر چلے جائے میری خدائی میں کچھ گھٹنے والا نہیں توجہ کیجئے لیکن جو ہم نے وعدہ کیا ہے ایک وعدہ انسان نے بھی مجھ سے کیا ہے بس اسی وعدے سے وفا تک اور مجلس تمام قرآن کہتا ہے من المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدق معہد اللہ مرد مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں دیکھا آپ نے یہ مرد کا جملہ بہت سنا ہوگا خیبر میں قرآن سنی ہے قرآن کہتا ہے من المؤمنین الرجال وہی لفظ رجل کی جمار رجال ہے لاغتین رایتن غدن رجولن کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا ٹیک ہے نا وہاں پہ لوگوں نے مرد کے کچھ اور معنی نکالے مگر نہیں یہ کلام پیغمبر ہے تو کلام اللہ سے سمجھا جائے گا آپ کے جذبات سے تھوڑی نہ سمجھا جائے گا دیکھنا پڑے گا کی مرد ہوتا کون ہے قرآن کہہ رہا ہے من المؤمنین الرجال مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں پروردگار کون لوگ مرد ہیں قصدق معاہد اللہ جنہوں نے وہ اہد پورا کر دیا جو اللہ سے کیا تھا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دیا وہ مرد ہیں اور شارٹ کر دوں اس ترجمے کو جو باوفا ہے وہ مرد ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بے وفا ہے تو مرد نہیں ہے اگر باوفا ہے تو مرد ہے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دے وہ مرد ہے پروردگار انسان نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہاں کہاں کعالمِ انوار میں انہوں نے کہاں میں تو نہیں یاد ہے کونسا وعدہ کیا تھا کہ اسی لئے تو قرآن میں لکھ دیا ہے پروردگار ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا کہاں توجہ کرے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کی اوپر سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اولادِ آدم کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کے راستے پر نہیں چلو گئے اے وَنِعْبُدُونِي تم میرے راستے پر چلو گئے کیوں کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے ہادہ سراتم مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے تمہیں اسی پر چلنا یہ وعدہ کر کے آئے ہو تم تو یہ وعدہ ہے کہ جو بندے نے خدا سے کیا اب خدا کہہ رہا ہے مِنَ الْمُومِنِينَ رِجَالُن مومنین میں کچھ مرد ہیں اور مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دیا یعنی اب اگر باوفا کو سمجھنا ہے دن میں بہت سے لوگ نہیں رہے ہیں ہوں گے مجلس میں لہذا میں اس کو کنیٹ کر بھی نہیں سکتا ہوں اگر یہ سارا مجموع ہوتا ہے تو بات بہت آسان تھی میرے لئے کیوں یہ کہا گیا اِنَّ الْأَمُنِ الْعَبَّاسِ اِنْدَ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَلَى مَنزِلَةً امامِ سجد میرے چچا عباس کی منزلت نگاہِ پروردگار میں اتنی بلند ہے کہ اغبت و بہا جمعی شہدہ یوم القیامہ کہ قیامت کے دن جب سارے شہدہ آ کر کے اس مقام کو دیکھیں گے تو ہاتھ ملیں گے اے کاش ہم بھی اتنی بلند ہوتے ہیں یہ تو امامِ سجد امامِ سادق کیا فرماتے ہیں میرے چچا عباس کی کوالیٹی کیا تھی بنی حاشم سے تھے بنی حاشم سے اور بھی جناب عباس کے تین بھائی تھے پیاسے تھے سبھی کربلا میں پیاسے تھے مظلوم تھے سب کربلا میں مظلوم تھے شہید ہوئے سب شہید ہوئے کیوں جناب عباس اتنے بلند ہیں نا فیض البصیرہ دین میں بہت گہرائی تک اترے ہوئے تھے امامِ سادق فرماتے ہیں کہتے ہیں اس قدر دین کی باریکیوں کو سمجھتے تھے اس کے بعد اس قدر باوفا کہ اللہ کے راستے سے ایک چشم زدن کے لیے بھی الگ نہیں ایسا باوفا تو جو کر رہے ہیں اس پوری لائف کو نظر میں رکھنے کے بعد غیر معصوم ہوتے ہوئے تب یہ لقب دیا گیا ہے باوفا کا تنی میں کہہ پایا کہ نہیں کربلا میں کون بےوفا تھا بہتر میں سے یہ بتا دیا کربلا کے جو شہدہ ہیں ان میں سے کون بےوفا تھا تو انہی کو باوفا کیوں کہا گیا کون حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا بتائیے باوفا یہ کیوں کہ یہاں معاملہ صرف کربلا کے میدان میں جو آٹھ دن کا قیام ہے اس پہ نہیں ہے کہ دو محرم کو پہنچے ہو آشور کے دن شہید ہو گئے آٹھ دن جو کربلا میں حسین کے ساتھ رہانے کی کر کے مقام بلندی تک پہنچ گیا بات یہاں تک نہیں ہے بات پچھلی زندگی پہ نظر ڈالنے کے بعد ہے کہ جب سے اس دنیا میں قدم رکھا اس وقت سے لے کر کے اثر آشور تک زندگی میں کوئی ایسا اللہ مہا آیا کہ جو راہِ الٰہی سے ہٹا ہوا ہو وہ اس نظر سے تاریخِ ابل فضلِ لباس پڑھنے کی ضرورت ہے تو جو کریں کہیں سامتی ابھی بچپناہ ہے مدینے میں ہی ہیں امام حسین نے کسی کام سے بولایا جنب ابباس پہچانتے ہیں کہ یہ حجتِ الٰہی ہے اب اس سے بڑھ کر کے وفاداری کیا ہوگی اپنے ہی حقیقی باپ کی اولاد زگاہ بھائی اور زبان پہ کبھی بھائی نہیں آئے آقا کیوں اس لیے کہ یہ نمائندے پروردگار ہے ہمیشہ آقا میں غلام امام حسین نے بولایا کسی کام سے اور جتنی توقع تھی اس سے بھی تیز جنب ابباس پہنچ گئے امام حسین ارے بھائیہ تم ادھنی جلدی ہے کہ آقا آپ نے بولایا تھا کب بولایا تھا بری یہ تھوڑی نہیں کتنی تیزی سے اور یہ کہہ کر کے حسین ابباس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے رہے نجانے کیا ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کہ آقا کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی غستاخی ہو گئی ہے آپ کے رونے کا سبب اس سے کوئی جرم ہو گیا امام کہتے تھے نہیں ابباس جاؤ کہ نہیں مولا رونے کا سبب بتائیے آپ نے مجھے بولایا میں آیا مرحبا آپ رونے لگے ضرور مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے کہ نہیں ابباس بات آج کی نہیں ہے آج جو تم اتنی جلدی آئے ہو مجھے ایک زمانہ یاد آ گیا ایک دن آئے گا جب میں تمہیں آواز دوں گا مگر تم میری آواز پر جواب نہیں دھو گیا یہ ہے اطاعت امام پلٹ کے امام سے کچھ نہیں پوچھا کیوں یقین ہے کہ اگر حسین کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہوگا بات ختم ہو گئی بات کئی دن گدر گئے ایک روز جناب زینب نے امام حسین کو بلایا کہتے ہیں بھائیہ یہ بتاؤ تم نے ابباس سے کچھ کہا ہے تم نے ابباس سے کچھ کہا ہے امام نے کہا کہ یہ کس متعلق کیسی بات ہے کہا بھائیہ شاید تم نے یہ کہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں تمہیں بلاؤں گا تم آواز پر جواب نہیں دھو گیا کہا زینب کئی دن پہلے میں نے ابباس سے یہ بات کہی تھے کہا بھائیہ تمہیں معلوم ہے اس دن سے ابباس نے سونا چھوڑ دی اس دن سے ابباس سوئے نہیں ہے مگر کیوں کہ اسے یہ خیال ہے کہ شاید ایسا میرے جاگتے تو نہیں ہو سکتا کہ آقا بولائے ہوں میں نے جواب دوں ہو سکتا ہے میں سو رہا ہوں وہ حسین بولا لے آپ سوچئے حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگا کہا لاؤ میرے بھائیہ کو میرے قریب بولا ابباس آئے تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہا ابباس ابھی وہ دن بہت دور ہے ابھی وہ دن بہت دور ہے یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے ابباس تمہارے جیتے جی یہ نہیں ہوگا کہ میں بولاؤں اور تم میری آواز پر لبیک نہ کہو جداکم اللہ خیر جدا اپنے گریہ کر لیا دی دو دو چار فقریں اور سن لے زحمت تمام اور وہ مندل آگئی میں دن میں نقل کیا تھا کہ امام وقت کے لیے یہ فقرہ کہنا کسی غیر معصوم کے لیے بہت بڑا فقرہ ہے جب ابباس چلے ہیں تو حسین نے عجب فقرہ کہا ہے میں کہاں تک مسائب پڑھوں گا لہذا رخصت چھوڑ دیا شاید شہادت بھی نہ پڑھوں دو چار فقرے سن لیجئے جیسی حسین نے اجازت دی ہے اور ابباس چلے ہیں امام نے ایک فقرہ عجب فقرہ کہا ہے کہاں بھئی آباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے بھروں سے تیرے خوف سے جاگتی تھی اور آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تبھارے بھروں سے سوتی تھی جداکم اللہ خیر الجدا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے دل کھول کے ماتم کر لیجئے اب الفضل عباس کا بیلا وجہ نہیں ایک لقب جہاں معصوم کو دیا گیا پوری تاریخ اسلامی میں اللہ کے نظام قانون و فطرت میں تیم ذاتیں ہیں جنہیں باب الحوائج کہا گیا ہے تیم ذاتیں ہیں جنہیں باب الحوائج بنایا ہے پروردگار نے باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ جو حاجت کہیں پوری ہو رہی ہو اس دروازے پہ آ جاؤں وہ کون کون سے ہیں اماموں میں سے ایک امام ہے ساتھوے امام امام کازم ان کا لقب باب الحوائج ہے دوسرے کربلا کا سب سے کمسند شہید جسے حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے مقتل میں آئے تھے اسغر کے لقاب میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے تیسرہ اب الفضل العباس اور یہ سب سے محکم دروازہ ہے یہ سب سے بڑا دروازہ ہے یہ شخص نقل کرتا ہے اس واقعے کوئی صاحبِ مالی سپتہ نے بھی لکھا ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہتا ہے میرا ایک بیٹا تھا جوان ایک ہی کل کائنات میری وہی بیٹا تھا بیمار ہو گیا جوانی میں میں نے بہت علاج کیا اپنا سب کچھ بیج دیا مگر سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچے گا نہیں کہتا ہے میں مایوس نہیں ہوا میں نے سن رکھا تھا کہ ابباس کو باب الحوائج کہتے ہیں کہتا ہے میں ہسپٹل سے نکال کر کے عراق کے رہنے والا ہے کہتا ہے میں ابباس کے روضے میں لے آیا لوگوں نے مجھے منع کرنے کوشش کی مگر میں نے کہا کچھ نہیں جانے دو یہ میرا ایک لوٹی اولاد ہے اگر یہ اس دنیا سے جانا ہی چاہتی ہے اللہ اسے لینا ہی چاہتا ہے تو اس مقدس مقام سے لے لے کہتا ہے اللہ کر کے میں نے ایک کپڑے سے یا کسی رسی سے ایک دوری سے ایک طرف اس کا ہاتھ باندھی اور دوسری طرف ابباس کے حرم کی جالی میں باندھی میں نے کہا مولا تم باب الحوائج ہو میری کل دنیا یہی ہے میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گا جب تک میرا بیٹا ٹھیک نہ ہو جائے آپ سوچیں ایک بڑھا باب جس کے جوان کی حالت ہو اس کی قیفیت کیسی ہوگی کہتا ہے میں روتے 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 تھک کر کے سر ٹکایا ذریع پیوس ہو گیا کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا کہ میں دیکھا کہ ایک کرسی نور کی رکھی ہوئی ہے اس نورانی کرسی پہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنابِ عباس کچھ ارضیاں لیے ہوئے پیغمبر کے خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں توجہوں کیجئے گا ارضیاں پیش ہوتے ہوتے ایک مرتبہ میری ارضی بھی ہے جنابِ عباس نے پیش کیے کہ سرکار اس کا جوان بیٹا ہے بہت گریہ کر رہا ہے آپ پروردگار سے دعا کر دیں خدا اس کی کچھ حیات بڑھا دے پیغمبر کا جملہ سنیئے پیغمبر کہتا ہے عباس اس کی زندگی بس آج تک تھی ابھی چند رمحوں کے بعد اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی مرنے والا ہے عباس اس کی حیات تمام ہو چکی ہے اس کے لئے سفارش نہ کرو بابا اگلا جملہ جو پڑھو گا دی دو یقیناً آپ گریہ کیجئے گا دیکھیں مطین لِ عمرِ مولا اسے کہتے ہیں زبان خلاف میں نہیں جل سکتی ہے پیغمبر کہتا ہے عباس اس کی سفارش نہ کرو اس کی حیات تمام ہو گئی چند ساتھ سے باقی ہیں ابھی یہ اس دنیا سے اٹھنے والا ہے جناب عباس کہتے ہیں کہ سرکار حضور ٹھیک ہے اگر اس کی زندگی تمام ہو گئی میں کوئی سفارش نہیں کرتا مگر ایک دعا کر دیں آپ اللہ سے کہ وہ مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے آج کے بعد مجھے کوئی باب الحوائج سمجھ کے میری چوکھٹ پہ نہ آئے لوگ بڑی امید لگا کے میرے باس آتے ہیں جیسے ہی یہ فکرہ کہا پہنمبر گھڑے ہو گئے اے عباس ارے چاہے جتنی زندگی چاہو اس کی بحوالو مگر باب الحوائج تو ہی رہو گے اللہ اکبر اب آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اسے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے توجہ کیجئے گا عباس کو اللہ نے یہ لقب باب الحوائج کیوں دیا ہے اس کے ذمہ دار اب جو روایت پڑھوں گا اس کے ذمہ دار اللہ میں شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ انہوں نے لکھا ہے جسے چاہیے وہ ان کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ سکتا ہے توجہ کیجئے گا اس روایت کے ناقل وہ ہیں میں ابھی اس روایت تک نہیں پہنچا ہوں پھر کہ دیں وہ مندل آئی کہ جب عباس پانی لے کر کے دریا سے چلے ہیں توجہ کیجئے گا دریا سے چلے ایک مقام وہ آیا کسی شکی نے دائنے ہاتھ پہ وار کیا ہاتھ کٹ کے گر گیا بائیں شانے پہ وار کیا بائیں شانہ کچھ دور کے بعد کٹ کے گر گیا اللہ اکبر کتنی چستی ہے کتنی پھرتی ہے کتنی تیزی ہے واقعا اسے علمدارِ حسینی ہونا چاہیے کدھر ہاتھ پہ وار ہوتا ہے کبنسکے کی ہاتھ کٹیں جھپٹ کر کے اپنی دانتوں سے مشک سکینہ کو پکڑ لیا ہاتھ گرتا ہے گر جائے مگر مشک بچ جائے اور جو عربابِ مقاتل نے بے کسی لکھی ہے جنابِ عباس کی یہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں جب مندر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت زیادہ گھٹن کے عالم میں ہوتا ہے ایسے تو زبان پہ دعائیں آتی ہی ہیں مگر جتنی زہدہ اہم دعا ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانتا اور زیادہ ترب ہوتی ہے ہاتھوں کو بہت بلند کر کے دعا مانتا ہے عربابِ مقاتل نے لکھا کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے عباس کا رکھ گھوڑے کا خیمے کی جانب ہے داتوں میں مشک سکینہ ہے ہائے ہاتھ تو نہیں تھے کیا کریں کہ دیکھ کٹے ہوئے بازووں کو آسمان کی درب بلند کر کے اے پروردگار ہرے بس اس مشک کو خیمے تک پہنچا دیں جدہ کم اللہ ہو خیر الجدہ کودہ آپ کو کدھی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید و شہدہ کے آپ نے مسائب کر لیا گریہ کر لیا مسائب سن کر کے یقیناً اس کا حضر شہدادی کے مانس آپ کا محفوظ ہے بہت دو چار فقریں کہتے ہیں اچانک ایک تیر چلا مشک سکینہ چھت گئی پانی بہ گیا ابھی تک جو روح گھوڑے کا خیمے کی طرف تھا اب باز نے کعوہ دے کر کے گھوڑے کو واپس مقتل کی طرف موڑ دیا اب خیمے میں جا کے کیا کروں اب خیمے میں جا کے کیا کرنا ہے پانی نہیں رہا بچے امید کی نظروں سے مریعانی دیکھیں گے اب باز کیسے ندرے ملائے گا ننے ننے بچوں سے جیدہ گھوڑے کو واپس مقتل کی جانی موڑ دیا تو جو کیجئے گا اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ دہشت سے کوئی آگے نہیں بڑھتا پھر کیا ہو کہتے ہیں ایک شکی پیچھے سے پھر آیا تو جو مگر ابھی نہیں ابھی نہیں اب باز بہت طویل القامت ہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو پاؤں زمین پہ خط کرتا ہے تو جتنا ادھر لمبائی ہے اتنا ہی اوپر ہے تو جو کیجئے کہتے ہیں اب باز کے سر پہ کسی نے گرز مار دیا گرز مار دیا کہتے ہیں کون اتنا لمبا تھا کون اتنا بہادر تھا کہ اب باز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لانکھ ہاتھ کٹ چکا ہو اب باز کے سر تک اس کی گرز پہنچ جائے اس کو بھی ایک صاحب مقتل نے جب فکرم لکھا کہتے ہیں کہ جب اب باز نے گھوڑا موڑ لیا تو جب تک ہاتھ واقعی تھے جتنا تیر لگتا تھا اب باز ہاتھوں سے تیر نکال کے پھوکتے جاتے تھے اچانک اب ایک تیر آنکھ میں آکے لگا آنکھ یک ایسی چیز ہے کہ ایک بال بھی چلا جائے تو تب تک چین نہیں ملتا جب تک کہ اسے انسان نکالنے لے اب کیا کریں اب باز ہاتھ تو نہیں ہے جسم پہ جتنے تیر لگے ہیں اسے برداش کیا مر جو آنکھ پہ لگا اس کو کیا کریں کہتے ہیں ایسے میں علی کی بیٹے نے ایک حکمت سوچی اور وہ حکمت کیا ہے بھا اسے سن لیجئے جناب اب باز نے سوچا کہ تیر کو تو نکالنا چاہیے بھا گھوڑے پہ جس پہ بیٹے ہوئے تھے اپنے ایک زانو کو گھوڑے کی پچھ سے دور کیا سر کو جھکا کے چاہا کی تیر کو زانو سے دبا کے سر اٹھا لیں بھا جیسے ہی علی کے شیر نے سر نیچے کیا ایک شکی نے گئے تھا گھوڑ مالا کہ اب باز تیورا کر کے موکے بل زمین پہ آگے اور یہی تو مسائب پڑھا گیا کہ ارے جو بھی بلندی سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کو ٹیکتا ہے مگر ہمارا لاگو سلام اب باز کے اوپر کہ جب گھوڑے پہ نیچے آئے ہاتھ نہیں ہے موکے بل ہے عزیدو حسین چلے تو مرسیہ پڑھتے ہوئے چلے اخی علان ان کا درہ دہری اے میرے بھائی ارے میری کمر ٹوٹ گئی رائے چارہ مزدود ہو گئی اے اب باز ارے میں تو تک کیسے آؤں اب باز کے قریب پہنچے عجب مندر ہے آنکھ میں تیر لگا ہے دوسرے آنکھ میں خون ہے حسین نے اب باز کے سر اپنے دانوں پہ رکھ لیا کہا بھئیہ کوئی خواہش ہے بھئیہ کوئی خواہش ہے اب باز نے کہا آقا ایک خواہش تو ہے مگر مجبور ہوں ورنہ یہ حکم آپ کو نہ دیتا یہ زحمت بھی آپ کو نہ دیتا میں کہا باز کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا آقا میری ماں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا مولا دنیا سے جا رہا ہوں ایک خواہش ہے کہ آخری بار آپ کا چہرہ دیکھ لوں اے مولا مگر غستاخی ماں اگر میرے بازو ہوتے تو آپ کو یہ زحمت نہ دیتا کہا بھئیہ اب باز دیکھو کہ مولا کیسے دیکھو ایک آنکھ میں تیر ہے ایک نخون ہے حسین نے اپنی ردہ اٹھائی اب باز کی آنکھ ہو اسے لہو تو صاف کیا اب باز نے آنکھیں گھولی ایک ہچکی آنا چاہتی ہے کہ ایک مردہ حسین نے سینے پہ ہوتھ رکھ دیا کہ اب باز ٹھہرو اب باز ٹھہر جاؤ کہ آقا حکم کریں اب وقت کم ہے کہ اب باز ایک خواہش میری بھی ہے ایک خواہش میری بھی ہے کہ مولا کون سی خواہش ہے کہ بھئیہ جب سے تُو پیدا ہوا ہے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں ایک بار بھائی بھی تو کہہ دیں ذرا سنو تیرے زہدہ ان سے بھائی کیسے کہتا ہے اب باز نے کیسے بھائی کہا مجھے رہی مالو مگر باز مقاتل یہ لکھتے ہیں توجہ کیجئے گا کہ ابھی اب باز نے بھائی کہا ہی تا کہ پھوچھتے خیبہ تے کا آواز آئی اے حسین ارے اب باز کو روکو کہو کہ ہمیشہ مجھے شہدادی کہا جنا مجھے بہن بھی تو کہے اب باز نے بہن کہا روح نکل گئی حسین نے عالم لیا عالم خیمے کی جانب لے کے چلے ننے ننے بچے سمجھیں شاید پانی آ رہا ہے مگر جیسے ہی عالم قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مشکیدہ بھیگا اے چچا اب باز اگر یہ معلوم ہوتا